اب ہمیں شروع کرنے لگے ہیں مقام نزول جو ہے سورہ رات کا مکی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہ دو آیتیں جو ہیں یہ مکہ یعنی متنی ہیں اور باقی صورت مکی ہے اور راد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں اور بعض مفسرین کا نزدیک بادل پر معمور ایک رشتے کا نام راد ہے اور سورہ رات کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے اور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مصطب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رات پڑی جائے کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تقفیف کا سبب ہوگی اور سورہ یوسف کے ساتھ اس کے مناسبت یہ ہے کہ سورہ رات کی اپنے سے ماں قبل سورت سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میلہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور اسمانی نشانیوں کا جمالی ذکر ہوا اور سورہ رات کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اصاف بیان کیے گئے اور اسے سورہ رات کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام رات کی آیات الكتاب والذی انزل لتبی ربك الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون اللہ 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 زی رفع السماء واتج ریع مدنت رونها سمست با على الارش على الارش وسخر شمس والقمر كل من يجري لعدل مسمى تدبر الأمر بفصل الآیات لعلقا بلقاء ربكم توقینون وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْزَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِ وَأَنْهَارَ وَمِنْ كُلِ السَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ سَنْ يُخْشِرَ لَيْلًا النَّهَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قُومِ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْزِ كِتَعُمُ تَجَابِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَذَرٌ وَنَقِيلٌ سِنْوَانٍ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاَنْفَدِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُقُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومِ يَاقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَفْ عَجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْكٍ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاكِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعَزِلُونَكَ بِالسَّيْجِئَاتِ قَبْلِ الْحَسَنَةِ وَدَخَلَتْ لِنُ قَبْلِهِمْ الْمَصْرَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مُغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ذُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ لِعْقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِرَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُذْرُمْ وَلِكُلِّ قُومٍ هَادِ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِدُ قُلُّ أُنْسَا وَمَا تَغْيِيدُ الْأَلْحَابُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْنِ مِنْدَهُ بِالْمِقْدَارِ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سغاء منكم من أسل القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معكبات من بين يديه ومن خلفه يحفزونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من ظال هو الذي يريدكم البرق خوفا وطعما وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السماعك فيسيب بها من يشاء من يشاء وهم جادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفضيه إلى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في دولار ولله يسجد من في السماوات ولا يجدعهم وكرهم وللالهم بالغدب بالأسوال قل من رب السماوات والأدل قل أفتخذتم من دونه أولياء العين لكون لأنفسهم نفعا ولا ذرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الزلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الباهد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أورياد بقادرها فاحتمل السيل فاحتمل السيل زابدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بطغاء حياتا أو دعين زابد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزابد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس قيمكس في الآغ كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهما في العزي جميعا ومثله معاه لبتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنب وبئس المهاد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو پھر اس نے عرش پر استفاق فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہر ایک ایک مقرر کیے وعدے تک چلتا رہے گا اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تا کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائن اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر دلالت کرتے ہیں اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلائے اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائیں وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ آیت آئی ہے نا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس سے ہمیں دو مسئلے معلوم ہوئے سارا جہان سمجھدار کے لیے معرفت الائی کا دفتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فکر اور غور و غوظ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے ایک گھڑی کی فکر ہزار برس کے ذکر سے افضل ہے سبحان اللہ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو دوسرے کے قریب قریب ہے رنگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہمیں ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں بے شک اس میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توک ہوں گے اور یہی جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ کفار جو تھے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا کبھی وہ ہڈی کبر سے اٹھا کے لیے آتے تھے کبھی کوئی چیز کبھی اس کو کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور مذاب اڑاتے تھے استغفاللہ اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے برتناک سزائیں گزر چکی ہیں اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے پیغام ہم اس آیت سے یہ مل رہے کہ اللہ تعالیٰ کا افف دیکھ کر غافل نہیں ہو جانا چاہیے حضر شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور آجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے رواہن ترمزی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے افف سے غافل نہ ہونے رہے اور اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک عمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی ہو اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے سب سے بڑا بلند شان والا ہے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند ہوا سے کہے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیاں کہی ہوئے باتیں اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل اور دن کو ظاہری طور پر کیے ہوئے کام سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی اس کے علم سے باہر نہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دانشون کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگے بانی کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا رادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوال کا کوئی حمایتی نہیں جمہور مفسرین کا نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور فجر اور اثر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور اثر کی نماز کے وقت ہوتی ہے اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالتیں نماز میں ہوتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے عمال کو برے عمال سے تبدیل نہ کر دے مفسر لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جیسے ماضی بعید میں دنیا کے تین برے آزموں پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا آٹھ سو سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا اسلاف کی بے شمار قربانی کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا اسلام کی متحد حکومت کا بیسیوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا اور ماضی قریب میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جانا عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا مسلم دنیا کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا اس پانون یا قدرت کی واضح مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے ہماری غلطیاں ماف کریں اور اسلام کا بول بالا ملند فرمائے آمین سمہ آمین کیونکہ اس چیز کے بارے میں ہر بندے سے پرسش ہوگی کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا عورتوں سے بھی پرسش ہوگی کہ تمہارا کام صرف ہانڈی روٹی نہیں کیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اسلام کی سربلندی کے بارے میں کچھ بتایا اسلاف کی باتیں انہیں سنائیں کس سے سنائیں یا نہیں سنائیں تو یہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ماں کو اللہ تعالیٰ صحیح مسلمان ماں بننے کی توفیق عطا فرمائے وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے اور راد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے اس کے خوف سے پرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے وارننگ ہے لہٰذا جب اس کی آواز سنے تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے اے اللہ ہم اپنے غزب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے حلاک نہ کرنا اور ہمیں اپنے عذاب نازل ہونے سے پہلے آفیت عطا فرما رواہن ترمزی اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے موں میں پہنچ جائے حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے یعنی اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے اور ان کی مثال تو شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹا ہے کہ پانی خود اس کے موں میں پہنچ جائے تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کوئے سے نکل کر اس کے موں میں کبھی نہیں آئے گا کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور کے جس کی وجہ سے اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچان لے اور نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنی طبعی تقاضی کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے موں میں پہنچ جائے یہ مثال دی جا رہی ہے یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے نہ ان کی حاجت کا شعور اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ خدرت رکھتے ہیں آیت سجدہ آ رہی ہے اور اس کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور جو آسمانوں اور زمین میں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سائے ہر صبح اور شام یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سائےوں کے سجدہ کرنے سے یہی مراد ہے کہ سائے بھی اول تاخر اللہ تعالیٰ کی حکم کے پابند ہیں لیکن آیت میں صبح اور شام کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اقات میں سائےوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے تم فرماؤ آسمان اور زمین کا رب کون ہے تم خود ہی فرما دو اللہ تم فرماؤ تو اے لوگو کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لئے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے یا کیا اندھیر اور روشنی برابر ہو جائیں گے یا کیا انہوں نے اللہ کے لئے ایسے شریک ٹھرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو استغفراللہ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو تم فرماؤ اللہ ہر شئے کا خالق ہے اور وہ اکیلہ سب پر غالب ہے اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہن نکلے تو پانی کی روح اس پر ابرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی اور زیور یا کوئی دوسرا سمان بنانے کے لئے جس پر وہ آگ دھکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو جو جھاگ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے اللہ یونی مثالیں بیان فرماتا ہے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسط کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر اور سونا چاندی تامبہ پیتل وغیرہ پگلی ہوئی مادنیات کی مایہ سطح پر ظاہر ہوتی ہے جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے تو جس طرح بہتے پانی یا پگلی ہوئی مادنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابر جائے اور بعض حالتوں وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے لیکن انجامکار مٹ جاتا ہے اور حق اصل چیز ہے اور صاف جوہر کی طرح باقی اور ثابت رہتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لئے بھلائی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھوڑانے کو دے دیتے ان کے لئے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے کہ حساب کی سختی کا خوف ہے اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب کی سختی کیے جانے کا ذکر ہے لیکن جداغانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرائیا گیا ہے اور اس کی تصدیق مسئلہ دیامت کی جو حدیث شریف ہے اس پر سے ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا اللہمہ خاسبنی حسابیں یسی رو اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ارس کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا چیز ہے اشارت فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اس کی نامہ اعمال پر صرف نظر کر دی جائے یعنی اس کو بلکل ہلکا اس نظر دے کے سائیڈ پر کر دیا جائے پھر اسے معافی دے دی جائے اے آئشہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ جس سے حساب میں اس دن جرہ کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان افمن يعلم انما انزل لکم ربك الحق تمن هو آمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بیهد الله ولا ينقذون المساق والذين يسلون ما آمن الله به ان ينسل لقشون ربهم ويقشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سابروا ابتغاء وزه ربهم اقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا سرم وعلانیتا ويدرون بالحسنة السجیئة ولاک لهم اقباد دار جنات عدنين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وزوریاتهم والملائکة ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم اقباد دار والذين ينقلون اهدى الله من بعد مساقهم اقضون ما آمل الله به ان يوسل وفسدون في الأرض لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرسل رسل من يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متعا ويقول الذين كفروا لولا منزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا من الصالحات توبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أمم لتطلع عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بررحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تفقلت وإليه متاب ولو أن قرآن سجدت به الجبال أو قطیت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميع أفلم يئس الذين آمنوا اللو يشاء الله لهذا الناس جميع ولا يزال الذين كفر تصيبهم لا صنعوا قارية قارية أو تحل قريبا من دارهم حدثا يأتي باب الله إن الله لا يخلف المعاد عمار بن جاسر رضي الله عنه ربو جهل کے بارے میں نازل ہوئے اور علامہ احمد صعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آيات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضي الله عنه کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا اور ربو جهل کی بری صفات کی مضمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے یعنی عام حکم کا نہ کہ سبب نزول کے خصوصیت کا لہٰذا حضرت حمزہ رضي الله عنہ کے لئے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضي الله عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسے صفات اپنائیں گے جو ہی ابو جہل کے لئے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے پھر فرمایا گیا کہ قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو اقل مند ہیں اور ان اقل وہم کے عارضے سے صاف ہیں اور وہ جو سے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تک فریق نہیں کرتے یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کی حقوق کی ریائت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی شامل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے رواہن بخاری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے رواہن اب اس آیت سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے کہ عمال کا محاسبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے اور اکل مند انسان وہی ہے جو اپنے عمال کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس اور شیطان کے بہوقعوے میں آ کر اپنے عمال کے محاسبے سے غافل نہ ہو قرآن اور انگیت میں اپنے عمال کے محاسبے کی بہت اور ترہید بھی جنس ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے ہمیں اپنے عمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفی ادا کرنا ہے آمیر اور وہ جنہوں نے اپنے ربطی رضا کی طلب دے صبر کیا اور نماز خائم رکھی اور ہمارے دیئے رویس میں سے ہماری راہ میں پوچھتی گا اور علامی و حد کی اور برائی کے بنائی کے ساتھ کالتے ہیں انہی کے لئے آخرت کا اچھا انگوان ہے اور انہیوں نے سے اپنے چیزوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے صبر کے تین مراتب ہیں علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے تین مراتب ہیں گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا دوسرا نیکیوں پر صبر کرنا یعنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک عمال کرنا اور تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنا ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خائشات سے صبر کرنا کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے اور جو صبر کی اقسام بتائی جئی ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا صبر کرنے کی کیا بھی لگائی گی کی وجہ یہ کہ صبر کی دو قسمیں ہیں پہلی ہے مضمون صبر انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداش کرنے پر اس کا صبر کتنا کامل اور مضبوط ہے اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اسے ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہسیں ان تمام امور میں اگرچہ ظاہری طور پر صبر ہی کیا جا رہا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب بھی نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے اس لیے صبر مضمون ہے اور اس آیت کے تحت داخل نہیں دوسرا جو قابل تعریف صبر ہے وہ یہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا جرسواب اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا تو کونسا صبر بہتر ہوا وہ ہمیشہ رہنے کے باغات اور ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائک ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس ہی کہتے آئیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے اصل میں جو جتنا ابھی تک ہم نے پڑا ہے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کوئی بھی کام کیا جائیں جو چھوٹا ہو جو بڑا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائیں تو اس کا آپ کو اللہ سے عجر ملے گا لیکن جو بھی اگر آپ بندے سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو بھی آپ پھر سزا ملے گی صرف جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور وہ جو اللہ کے اہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حق فرمایا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھارے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے سعادت مندوں کے احوال اور جو کرامتی ربھلائی ہیں ان کے لیے تیار فرمائی ان کا ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی بدبختوں کے احوال اور ان کے لیے جو سزائیں تیار فرمائی ان کا ذکر فرما رہا ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لانے کا اعتراف کر کے اور ایمان لانے کا اہد قبول کر کے اللہ تعالی کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو صلح رحمی کرنے اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں کفر اور گناہوں کے ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے اللہ تعالی کو زمین میں فساد بھی پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جب جھگڑا ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو زمین ہے تو گھر کا جھگڑا بھی جو ہے وہ فساد میں شامل ہوگا اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم بچیں کیونکہ ہم خواتین ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنی لئے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا مسئلہ مل رہا ہے اور اس کا حل ہمیں کیا کرنا ہے اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق وسی کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیا کی زندگی آخر کے مقابلے میں ایک حقیر سی شئے ہے یاد رہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا اور اس کی حکمت ہے بعض لوگ غریب ہیں بعض متوسط اور بعض امیر اس میں اللہ تعالی کی بے شمار حکمتیں ہیں ان میں سے ایک مطم پڑھ لیتے ہیں حضرت انس بن مالک رزی اللہ تعالی نے ان سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں جن کے امان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے اور اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے امان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے یعنی کسی کو اللہ تعالی کو پتا ہے کہ اس کے لئے رزق زیادہ آ جائے گا تو وہ اپنے امان سے نکل جائے گا اور کسی کے پاس اگر رزق کم ہو جائے گا تو توب اس کا امان پر قائم رہنا مشکل ہوگا تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنا دینا ہے اور مومن اور فاسق اور کافر اور پریزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہیں کیا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یادی سے دل چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یادی سے دل چین پاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کو احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اتمنان حاصل ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی فضل یاد کر لیں تو آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم درچہ ہے اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے اسی لئے پریشانہ اللہ آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے اور اس کے دلائش دلوں سے شکوک و شبہ دور کر کے چین دیتے ہیں اور یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے اور عصماء الہی اور عصمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے یعنی اللہ کے ذکر کی کچھ جو وجوہات ہیں وہ بتا دی گی کہ یہ یہ طریقہ کرو گے تو اللہ کا ذکر جو ہے تمہیں یہ فائدے دے گا وہ لوگ جو امان لے اور اچھے عمل کے ان کے لئے خوشی اور اچھا انجام ہے اس آیت میں لفظ طوبہ کے بارے مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبہ سے مراد راحت و نعمت اور شادمانی اور خوشعالی کی بشارت ہیں عزت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے عزت ابو حریرہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایوان معلہ میں اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں اس کی جڑ سے کافور اور سلسلیل کی نہریں روا ہیں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی وہی جگہ نصیب فرمائے اللہ ہم پہ اپنا فضل کرے ہم اس قابل نہیں لیکن اس کے فضل کے امیدوار ہیں اسی طرح ہم نے تم اس عمت میں بھیجا جس سے پہلے کئی عمتیں گزر گئیں تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کر اسی کے طرف میرا رجوع ہے اور اگر ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹر جاتے یا زمین پھٹ جاتے یا مردوں سے باتیں کی جاتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تو کیا مسلمان اس بات سے نہ امید نہ ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مسئیبت پہنچتی رہے گی یا آپ ان کے گھروں کے نزلیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا شان نزول اس سائد کا یہ ہے کہ کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت مانیں اور آپ کی پیروی کریں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتی باری کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائیں اور زمین پھار کر چشمہ جاری کیجئے تاکہ ہم کھیتوں اور باغوں کو ان سے سہراب کریں اور قصی بن اقلاب وغیرہ ہمارے مرے بے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے تاکہ وہ ہم سے کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں یعنی یہ ان کی کٹ موجیتی تھی اس کے جواب میں یہ آیت ناصل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ عز و جل چاہے اور توفیق دے اس کے سوا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں اگرچہ انہیں وہی نشانیاں دکھا دی جائیں جو وہ طلب کر رہے ہیں موسیقی 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 اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاب اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا اس آیت میں علماء مبلغین کے لیے درس ہے کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے اس لیے اگر انہیں راہ خدا میں کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں چاہیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور ان کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تبلیغ کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی تکالیف جل دور ہو جائیں گی تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے عمال کی نگرانی رکھتا ہے یعنی وہ بتوں جیسا ہے ہرگز نہیں اور وہ لوگ اللہ کی شریک ٹھہراتے ہیں تو فرماو تم ان کا نام دو لو یعنی کہ وہ کون ہے جو خدا کی شریک ہے بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے یا یوں ہی ایک اوپری بات بلکہ کافروں کے لئے ان کا فریق کشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا اور جسے اللہ گمہا کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مشرقین کا رد انہیں زجر و توبیخ یعنی ڈانڈبٹ فرمائی ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ عبادت کا مستق صرف اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ وہ بد جنہ مشرقین اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقینا زیادہ سخت اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور پیغام اس آیت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ جہنم کے عذاب کی سختیاں بہت سخت اور ان کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے جس جنت کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس کے پھال اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ پریزگاروں کا انجام اور کافروں کا انجام آگ ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہرا ہوں میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تو رات اور انچیل ہے اور جنہیں کتاب دی کہ ان سے مراد وہ جہودی رسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ اور حبشہ نجران کے سائی آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کے تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کی آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں بظاہر کتاب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اسے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ عزو جل کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اسے کوئی بچانے والا اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لئے بیویاں اور بچے بنائیں اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی جازت کے بغیر کو نشانی لیائے ہر وعدے کے لئے ایک لکھی ہوئی مدت ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے اور اے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہیں کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہمارے طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پیغام ہمیں سائیت سے یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت سے مو موڑنا بربادی کا سبب ہے ریب کر چکے تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے وہ جانتا ہے جو کچھ جان عمل کمائے اور انقریب کافر جان لے کے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے ہے اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے علم کی افضلیت بیان کی جاری اللہ تعالی نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشانت فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلائے گا اور بے شک فرشتے طالب علمی کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور یقینا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چودمی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر یقین رکھو کہ علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں اور ان کی منار اور ان کی مراث دینار و درم نہیں بلکہ ان کی مراث تو علم ہی ہے تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے مراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا